موسیقی آخر مسلمان ہی دہشتگرد کیوں اسلام علیکم ناظرین آج آپ کا سامنے میں ایک مدہ لے کے آئے ہوں جو ہے آخر مسلمان دہشتگرد کیوں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو بھاگ کے کسی بھی مسلمان پر نام آجاتا ہے مسلمان اسلام پر نام آجاتا ہے کہ یہ سارا مسلمانوں کا کیا دھرہ ہے تو کچھ میں آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے توکار نامے نہیں لیکن انہیں بھی آج تک کسی نے دہشتگرد نہیں کہا سب سے پہلے آپ کے سامنے میں بات کروں گا ہٹلر ہٹلر جو جرمنی میں ایک عیسائی گرانے میں پیدا ہوا اس نے دوسری جنگ عظیب میں دوسری جنگ عظیب میں اس نے دس ملین سے زائد افراد کو موت کی نیند سلا دیا لیکن کسی نے آج تک اسے دہشتگرد نہیں کہا کیوں وہ عیسائی تھا اس لیے اسے کسی نے دہشتگرد نہیں کہا مسلمان ہوتا تو پتہ نہیں وہ کب کا کہاں پہنچ گیا تھا اس کے بعد جوزف سٹائن نے انیس سو بیس سے انیس سو تریپن کے دوران تقریباً بیس ملین افراد کا قتل عام کر دیا جن میں سے تو چودہ ملین افراد صرف بھوک کی وجہ سے موت کی نیند سو گئے لیکن اسے بھی کسی نے تہشتگرد نہیں کہا کیوں وہ بھی عیسائی تھا اس لیے اس کے بعد موسول لینی جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد چار لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلایا کیا وہ مسلمان تھا نہیں جارج بوش کی لگائی ہوئی پبندیوں کے بیعث صرف عراق میں پانچ لاکھ فراد مرے کیا وہ مسلمان تھا نہیں اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم میں سٹارہ ملین افراد مرے اور مارنے کے وجہ مارنے والے غیر مسلم تھے کوئی مسلمان مارنے والا نہیں تھا دوسری جنگ عظیم میں پچاس سے پچپن ملین افراد مرے اور مارنے کا سبب غیر مسلم کوئی مسلمان نہیں تھا ناگہ ساکی میں ایٹمی حملے کے سبب دو لاکھ افراد مرے اور مارنے والے غیر مسلم تھے کوئی مسلمان نہیں موسینیہ کی جنگ میں پانچ لاکھ افراد مرے سبب غیر مسلم ایراک جنگ میں ایک محیط اندازے کے مطابق دس ملین افراد مرے افغانستان برما فلسطین میں خانہ جنگی کا سبب بھی غیر مسلم تھے کوئی مسلمان نہیں تھے موڈیا میں ایک لاکھ تیس ہزار افراد کا قتل عام ہوا وجہ غیر مسلم اور حالی میں لگائی گئی پبندیوں کے بحث موڈی سرکار نے کشمیر میں ہزاروں کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس کی وجہ بھی غیر مسلم ہی تھا وہ کوئی مسلمان نہیں جس نے کشمیر میں حملے کی تو خلاصہ یہ ناظرین کرام نہ تو کوئی مسلمان دہشتگرد ہے اور نہ ہی کوئی دہشتگرد مسلمان ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو ان دہشتگردوں کے پاس اسلاح ہے جو بندوقیں ہیں وہ بھی کسی مسلمان فیکٹری کی اجاد نہیں وہ بھی کسی مسلمان فیکٹری میں نہیں بنائی گئی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جو مسلمان کو دہشتگرد کہتے ہیں ان تک بھی یہ حقائق پہنچنے چاہیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں